السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا جد الحسن والحسین مولای صلیب صلیم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی خطبہ میں قرآن پاک کی اکایہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ کو معبود نہیں بناتے اس کا شریک بنا لیتے ہیں ایک تو ظاہری شرک ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا غیر اللہ کی پوجہ کرنا یہ تو شرک جلی ہے اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس آیہ کریمہ میں ایک اور جہز سے بھی بعض مفسرین نے یہاں پر کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے مطلب یہ بنتا ہے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی وہ اللہ سے نہیں کرتے ویسی اوروں سے کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں غیر اللہ کو شریک بنانا ایک تو غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ غیر اللہ کو شریک بنانے کا مطلب غیر اللہ کو اللہ سے شریک ٹھرانے کا مطلب کہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا جیسی اس کے لیے جائز نہیں ہے جس محبت کی لائق ذات صرف خدا کی ہے ویسی محبت غیر اللہ سے کرنا یعنی انسان کسی کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جائے تو اس کی حق دار صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اگر کوئی کسی اور کی محبت میں اس کیفیت پر آ گیا ہے تو یہ گویا اس نے اللہ سے جو محبت کرنی تھی وہ اس نے اللہ سے نہیں کی وہ اس نے اللہ کے غیر سے کرنی لہذا غیر اللہ سے ایسی محبت جو اللہ سے دور کر دے آسانی سے آپ جوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی ایسی محبت جو اللہ سے دور کر دے یہ یہاں پر مراد ہے ایسی محبت اللہ کے غیر کی جو اللہ سے دور کرے یہ دنیا ہے یہی دنیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ دنیا ہر خطا کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ ہے یعنی وہ چیز جو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے اگر کسی کی بیوی اس کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے تو ہے یہ بیوی لیکن چونکہ اللہ کے قریب کر رہی ہے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے تو یہ ایسی بیوی دنیا نہیں ہے ایسی بیوی اللہ کے قریب کرنے کی وجہ سے وہ یا وہ دین دار ہو گئی ہے اور وہ دین کی افضائش کا سبب بن رہی ہے اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو دور کر دے اللہ سے والد مجبور ہو جائے اپنی اولاد کی محبت میں کوئی حلال حرام کی وہ رعایت نہ کرے حلال حرام کی رعایت کے بغیر اپنی اولاد کے لیے بزار سے جو کچھ بھی لائے اگر اولاد کی محبت میں وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے یہ اولاد اس سے اللہ کو دور کر رہی ہے اور اگر اولاد کی محبت کی وجہ سے اس نے اللہ کو فراموش نہیں کیا حدود اللہ کو فراموش نہیں کیا تو ایسی اولاد یقیناً اس کو دنیا نہیں بلکہ جنت تک لے جانے کا سبب بن رہی ہے جہنم تک نہیں بوچا رہی بلکہ جنت تک لے جا رہی ہے لہذا بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے یحبونہم کا حب اللہ کی تناظر میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بندے کو اللہ کے ذکر میں زیادہ محبت ہو رہی ہے یا بندے کو پیسے گننے میں زیادہ محبت ہے بندہ حلال کمائی کی جھومپڑی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے یا بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ حرام سے بن جائے بشک جو ہے وہ کوٹھی بن جائے حرام کی کوٹھی اگر اس کو اچھی لگ رہی ہے حلال کی جھومپڑی سے وہ نفرت کر رہا ہے تو یحبونہم کا حب اللہ میں وہ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کر رہا ہے جیسی محبت غیر اللہ کے لیے مناسب نہیں تھی بندہ اگر نکاح اس کو اچھا نہیں لگ رہا زنا اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یحبونہم کا حب اللہ میں وہ داخل ہو رہا ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ اس کی محبت میں بندے کو ہر چیز قربان کر دینی چاہیے اس کی محبت اس قدر اہم ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنے کانوں کی حفاظت کرے اپنے دل کی حفاظت کرے یعنی کانوں کی حفاظت کرے کہ جس سے اللہ نے روکا ہے اس کے قریب نہ جائے جس چیز سننے سے اللہ نے روکا ہے آنکھوں کی حفاظت کرے دل کی حفاظت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ایسی کیفیات اپنے اوپر حاوی کر رہا ہے وہ گویا بندہ اللہ کے دیدار میں تڑپ رہا ہے وہ اللہ کے شعب میں تڑپ رہا ہے اللہ کی ملاقات میں تڑپ رہا ہے آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ اگر آنکھیں میں وہاں استعمال کروں گا جہاں اللہ نے مجھے روکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی دیدار کے طلب میں سچا نہیں ہوں اللہ کی طلب میں میں سچا نہیں ہوں اگر مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے آنکھیں وہاں استعمال کرنی چاہیے جہاں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں تو پھر کان وہاں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ برطن جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے نباد شاد اس پر ہوتی ہیں اگر انسان نے اپنے من کا باطن صاف ہی نہیں کیا اپنے دل کو صاف ہی نہیں کیا اپنا ظاہر و باطن ہر قسم کی علودگی کے ساتھ اس نے بھرا ہوا ہے جب برطن گندہ ہوگا تو گندے برطن میں اللہ کی محبت نہیں آتی اللہ کا شوق نہیں آتا ایسا بندہ اللہ کی محبت کا تعلیم نہیں ہوتا ایسا بندہ اللہ کے دیدار کا تعلیم نہیں ہوتا ایسا بندہ اللہ سے ملاقات میں نہیں تڑپتا بس وہ ایک مردہ انسان ہے مردگی ہے بظاہر چل پھر رہا ہے جس دل کے اندر شوق نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا جس دل کے اندر تڑپ نہیں اللہ کی ملاقات کی اللہ کی رضا کی خواہش نہیں جو یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں جو یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں یہ اگرچہ قیامت کے دن ہوگا لیکن خواہشات تو دنیا میں بندے کے وجود کے اندر ہوتی ہیں اہلاللہ متمنی تو ہوتے ہیں اہلاللہ اس بات کا تقاضی تو کرتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے تو وہ اپنے کانوں کو ساری زندگی اپنی آنکھوں کو ساری زندگی اپنے دل کو ساری زندگی صرف اس لیے پاک رکھتے ہیں کہ یہ کان ہم نے اللہ سے کلام کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو جو کان اللہ سے کلام کے لیے رکھے جائیں وہاں پر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جن سے اللہ نراض ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں ہم نے اللہ کے دیدار کے لیے رکھی ہوئی ہیں جب آنکھیں اللہ کی دیدار کے لیے ہیں تو ایسی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا بنتا جہاں سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے دل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ کی محبت کے لیے رکھا ہوا ہے لہذا اس دل کے اندر حسد کی نفرت نفرت کی غیبت کی غلازتیں نہیں ہونی چاہیں کیونکہ اگر اس دل میں حسد نفرت کینا بغض اس قسم کی غلازتیں ہوں گی تو پھر تو انسان نے اپنے دل کو محبتِ الہی کے لیے تیار نہیں کیا تو اہلاللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو ہر قسم کی غلازت سے پاک کر کے گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اے مالک ہم نے اپنی بساط کے مطابق اپنا دل تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اب دل کے اندر تیری محبت آئے تاکہ ہم تیری محبت کے ساتھ جیئے اور تیری محبت کے ساتھ مرے تو فرمایا واللذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اشد ہیں بڑے پکے ہیں اللہ کی محبت یعنی جیسی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ویسی کسی سے نہیں کرتے ہیں ایک طرف دنیا آ جائے دوسری طرف اللہ کا فرمان آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا جیسی بھی آنی چاہیے بس وہ اللہ کا فرمان دیکھتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کبھی محبت میں لوگوں کا انداز ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا حضرت مصعب بن عمیر کا ہوا حلیت الاولیاء میں روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرابی کہتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہم الہم مصعب بن عمیر مقبلا ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا وہ سامنے سے آ رہے تھے وَعَلَيْهِ اِحَابُ قَبْشٍ حضرت مصعب بن عمیر پر مہنڈے کی کھال تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا فرمایا انظرو الہاد الرجل اس رجل کو دیکھو اس جوان کو دیکھو قد نبور اللہ قلبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے اس کا دل روشن ہے بظاہر تو تم دیکھ رہے ہو کہ کپڑے بھی نہیں ہیں مہنڈے کی کھال ہے جسم پر لیکن دل اس کا بڑا اونچہ ہو چکا ہے قد نبور اللہ قلبہ اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے حضور نے فرمایا لَقَدْ رَأِيْتُهُ بَيْنَ عَبَوَيْنِ يُغَزِّوَانِهِ بِأَتْجَعِتْتَّعَمِ بَالشَّرَابِ حضور نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ عَبَوَيْنِ میں نے اس کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے کہ جب اس کے والدین سب سے بہتر لباس اس کو پہناتے تھے سب سے بہتر یہ کھانا کا تھا یعنی مکہ میں یہ مادل تھا یعنی لوگ اپنا کپڑے کا سٹائل اپنے لباس کا سٹائل اس کو دیکھ کر جو ہے وہ سیٹ کرتے تھے یہ مادل کی حیثیت سے تھا سب سے امدہ خوشبو حضرت مصب بن نومیر لگاتے تھے حضور نے فرمایا میں نے اس حال میں بھی اس کو دیکھا ہے لیکن آج دیکھو آج منڈے کی کھال ہے حضور نے فرمایا فَدْعَاهُ اللَّهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَا مَا تَرَوْنُ جو حضرت مصب بن نومیر پر آئی کسی پر اور انداز میں آئے گی بڑے مالدار صحابہ بھی موجود تھے حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور طرح کی آزمائشیں بھی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آزمائش کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے اس حال میں بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھے یعنی جو چیز بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غافل کر دے بندہ ہر اس چیز کو قربان کر دے ہر اس چیز کو قربان کر دے تو سمجھے کہ کامیاب ہے وگرنہ دنیا گھر کر گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا من شر ناس منزلتا عند اللہ جوم القیامہ عبد اذهب آخرتہو بدنیا غیره دنیا ایک تو ہوتی ہے دنیا وہ جو بندہ اپنی بناتا ہے علمیہ یہ ہے کہ بندہ کسی کی دنیا کے لیے اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے یعنی بندے کی اپنی دنیا بھی نہیں ہوتی اگر اولاد مجبور کر رہی ہے والدین کو کہ بھئی لے کر آؤ بناو ہمارے لیے کچھ ہم پانچ مرلے کے پلات میں نہیں رہ سکتے ہمیں کوٹھی چاہیے ہمیں دو کنال کا بنگلہ چاہیے ہم چھوٹی گاڑی میں نہیں رہ سکتے ہمیں بڑی گاڑیاں چاہیے اور والد مجبور ہے اس کو کوئی پھر پرواہ نہیں ہے حلال حرام کی وہ اولاد کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے اولاد کے لیے وہ اٹھارہ بیس گھنٹے جاگ رہا ہے تاکہ ان کی دنیا بن جائے اس نے اپنی دنیا بھی جہنم بنائی ہوئی ہے اپنی دنیا بھی اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے لیکن اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا فرمایا من شر ناس منزلتا لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے درجے کے اعتبار سے قیامت کے دن عبدن اذهب آخرتہو بدنیا غیری ہی جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہو نے وراثت میں صرف بارہ درم چھوڑے تو کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے صرف بارہ درم چھوڑ کر جا رہے ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہوئے تو اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر لوگوں نے دیکھا کہ جس نے یہ اعتراض کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس کی اولاد دمشق کے بزاروں میں بھیگ مانگتی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد ایک ایک مجلس میں ہزاروں ہزاروں درم خرچ کر دیتی تھی انہوں نے اپنی اولاد کے پیچھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ 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 چیزیں چھوڑ کے جاؤں حساب تو اسی نے دینا ہے جس نے وہ سارا کچھ تیار کر کے زمین ہموار کر کے ان کے سامنے رکھی عیش کریں گے وہ حساب دے گا بندہ خود تو یہ حضور نے فرمایا من شر ناس منزلتا اند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہو بدنیا غیرہ لہذا اللہ نے فرما وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں اوروں کو يُحِبُونَهُمْ ان سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے حق اللہ کا ہے کہ اللہ سے ویسی محبت کی جائے لیکن بندے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں اگر بیوی سے ایسی محبت ہو گئی ہے اولاد سے ایسی محبت ہوئی ہے پیسے سے ایسی محبت ہو گئی ہے اپنی صحت سے ایسی محبت ہو گئی ہے تو پھر بندے کو اپنا محاسبہ آج کرنا چاہیے ایمان وانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں حضرت حارس بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ حضرت حضور نے کہا اے حارس کیسے صبح کی ہے آج حضرت حارس نے کہا تفسیر ابن کسیر کے اندر اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام حاکم نے بھی ذکر کیا ہے تبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے حضرت حارس نے کہا اصبحت مومنن حقا یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح صبح کی ہے ایمان بڑا پکا ہے حضرت حارس نے یہ کہا حضور نے فرما انظر ماذا تقول دعویٰ بڑا کیا ہے دیکھ سوچ بھور کر کیا کہہ رہا ہے حضور نے کہا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٍ فَمَا حَقِيْقَةُ وِيْمَانِكَ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے تیری ایمان کی حقیقت کیا ہے تو حضرت حارس بن مالک نے کہا عزفت نفسی عنی الدنیا عزفت نفسی عنی الدنیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو دنیا سے اور دنیا کا وہی مطلب ہے اللہ سے جو غافل کرے وہ دنیا ہے وگرنہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے تھے جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کبھی جو ہے وہ اپنی بی بی کے قریب نہیں جائیں گے کچھ آئے مدینہ منورہ میں حضور کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا بتایا گیا تو انہوں نے اس کو بہت ہلکا لیا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے کسی نے یہ تحیہ کر لیا کہ ہم ساری رات جو ہے وہ قیام کریں گے سارا دن روضہ رکھیں گے بی بی کے قریب نہیں جائیں گے اس طرح کی ببندیاں اپنے اوپر لازم کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ان کو اب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ ارادہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہے یا رسول اللہ ایسے ہی حضور نے بہت فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں میں سوتا بھی ہوں میں عبادت بھی کرتا ہوں قیام بھی کرتا ہوں میں اپنی ازواج کے پاس بھی جاتا ہوں لہذا دنیا وہی دنیا وہی ہے جو اللہ سے غافل کرے اگر اللہ سے غافل نہ کرے تو پھر اولاد بھی دنیا نہیں بیوی بھی دنیا نہیں مال بھی دنیا نہیں گھر بھی دنیا نہیں اور اگر اللہ سے غافل کر دے تو پھر سب کچھ دنیا ہے اگر صبح کو بندے نے اپنے جو اولی فرائد ہے اس کو وہی یاد نہیں ہے صبح سویا ہوا ہے ساری رات جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے اور صبح نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا تو اس کا ساری رات کام کرنا یہ ساری دنیا ہے اس کا گھر دنیا ہے اس کے اولاد دنیا ہے اور اگر اللہ سے غافل نہیں کر رہی اولاد کی محبت غالب نہیں ہے اولاد کو وہی دیتا ہے جس کا شریعت نے کہا ہے وہی کرتا ہے جس کا شریعت نے کہا ہے بی بی بھی اس کو شریعت کے حقوق پورے کرنے کی طرف مائل کرتی ہے اگر صبح اس کو جاگ نہیں آتی تو جگاتی ہے فجر کے لیے اٹھاتی ہے اگر اس قسم کا محول ہے تو یہ دنیا نہیں ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے کہا عزفت نفسی عنی الدنیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علا کر لیا یعنی اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے میرے مولا سے غافل کر دیں ہر وقت میرے پیش نظر میرے مولا رہتا ہے خدا رہتا ہے فرمایا فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَحَارِي میں راتیں اس کی شوق میں تڑپ کر گزارتا ہوں جیسے کہ پہلے ارض کیا کہ بندہ مومن اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں سے مولا کا دیدار کرنا ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ ان کانوں سے اس سے بات کرنی ہے اور اس کا کلام سننا ہے اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر اس دل کے اندر نحستیں ہوں گی اس دل کے اندر حسد کینا بغت اداوتیں ہوں گی مسلمانوں سے تو پھر ایسے گندے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آتی اللہ کی محبت ایک نور ہے جس برتن میں آئے گی یقیناً وہ برتن پاک ہوگا غلیز پلید برتن کے اندر محبتِ الٰہی کا نور رضاِ الٰہی کا نور عشق و محبتِ الٰہی کا نور نہیں آسکتا تو ساری رات اس کی محبت میں گزرتی ہے وَأَذْمَأْتُنْهَارِ دِن کے اندر بھی یہی کیفیت ہے حضرتِ حارس نے کہا قَأَنِّي أَنزُرُ الٰہِ عَرْشِ رَبِّ بَارِزًا اب تو میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو مشافہتاً دیکھتا ہوں میں اپنے رب کا عرش دیکھتا ہوں عرش دیکھ رہا ہوں حضور کے سامنے بات کر رہے ہیں حضرتِ حارس بن مالک فرمایا وَكَأَنِّي أَنزُرُوا إِلَى الْجَنَّةِ يَتَزَاغَرُونَ فِيهَا میں اہلِ جنت کو دیکھ رہا ہوں اہلِ جنت آپس میں جس طرح ملقات کر رہے ہیں خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ملقاتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنزُرُوا إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کی چیخ و فکار کو سن رہا ہوں یعنی اللہ کی محبت اس قدر غالب آئی ہے دل اس قدر صاف ہو گیا ہے جو پردے تھے اللہ نے ہٹا دیئے ہیں اب ایمان کی حقیقت اس عروج پر ہے کہ کچھ چیزیں بعض اہلِ ایمان کے لیے تو اب بھی غیب کے درجہ میں ہیں لیکن اللہ نے کرم کیا ہے وہ میرے لیے مشاہدہ کے درجہ میں آگئی میں اپنے ربکارش دیکھ رہا میں اہلِ جنت کو دیکھ رہا میں اہلِ نار کو دیکھ رہا ہوں یہ ساری باتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں حضرت حارس بن مالک نے تو حضور نے کہا یا حارس عرفتہ اے حارس تو نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے تو نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے یعنی جس کے دن رات اس کی تمنا میں اس کے شوق میں گدر رہے ہیں پھر اس کا شوق یہاں تک لے آتا ہے ذو نے فرمایا تو نے پہچان لیا ہے فَلْزَمْ اے حارس اب اس مقام کی حفاظت کرنا مقام مل جانا بڑا مشکل نہیں ہوتا مقام کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا حضرت غوث پاک ایک مرتبہ سفر میں تھے رستے میں رات کا وقت نماز ہوئی تو شیطان بدلی سے اس نے آواز دی کہ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے راضی ہو گیا آج کے بعد تو جو مرضی کر تو عبدالقادر نے کیا کہا اے شیطان ہٹ جا یہ میرے مالک کی آواز نہیں ہو سکتی یہ میرے مالک کی آواز نہیں ہو سکتی یہ اختیار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا جو سب سے مقرب ہیں تو عبدالقادر کہا شیطان نے پھر دوسرا وار کیا شیطان نے کہا کہ اس وار سے میں نے کئی اہل اللہ کو گمراہ کر دیا اے عبدالقادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا یہ دوسرا حملہ تھا کہ شیطان بچاؤ کی نسبت عبدالقادر کو دے رہا تھا عبدالقادر کے علم کی طرف حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا نہیں نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا آج بھی اگر بچایا ہے تو میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے علم نہیں بتاتا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو آج بھی میرے اللہ نے بچایا ہے تو حضرت حارس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میری حال تو یہ ہے فَأَسْحَرْتُ لَيْلِ راتیں اس کی شوق میں گزرتی ہیں دن اس کی تمنہ میں اسی کی تمنہ میں گزر جاتے ہیں پھر اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں میں عرش کو دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس مقام کی حفاظت کر لہذا سب سے اہم جید جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں ثابت جو ہمیں مفہوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اہل ایمان پر لازم ہے بَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اہل ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں سب سے آگئے ہیں جو اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے جو غافل نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتو احب بنی اللہ مجھے ایسا کام بتا دیں کہ جب میں وہ کرنے لگوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے کوئی ایک عمل بتا دیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے میں محبوبِ خدا بھی بن جاؤں اور محبوبِ مخلوقِ خدا بھی بن جاؤں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ازہد فی الدنیا ازہد فی الدنیا دنیا سے اعراض کرو جو چیز تمہیں دنیا کے قریب کر دے اللہ سے دور کر دے اس سے اعراض کرو اگر آپ کربار کر رہے ہیں اور کربار کے اندر آپ کی نمازیں جا رہی ہیں حلال حرام کا فرق جا رہا ہے اخلاق ختم ہو رہے ہیں بس زبانی اس کا غلبہ ہو گیا ہے آپ جس سے بات کرتے ہیں اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے حضور نے فرمایا حضرت ابو زر کو جہنم میں کسرت سے جانے والے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے حضور نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کی وجہ سے لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے اس بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے فرمایا حضور نے ازہد فی الدنیا دنیا سے بے رغبت ہو جا جو حبوک اللہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا وزہد فی ما فی اید الناس اور دوسرا کام جو حضرت سحر بن سعید نے کہا اس آدمی نے کہا کہ ایسا عمل بھی بتا دیں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس کے حوالے سے بھی بے رغبت ہو جا اس کے حوالے سے بھی تمنا لالچ نہ ہو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہو عرضو نہ ہو خواہش نہ ہو کہ یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی بے رغبت ہو جا تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے اللہ سے محبت چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ ہر اس چیز سے بے رغبت ہو جاؤ جو اللہ سے دور کر دے جو بد اخلاقی کا سبب بنے جو حقوق اللہ پورے نہ کرنے کا سبب بنے حقوق اللہ پورے نہ کرنے کا سبب بنے یہ سب کچھ دنیا ہے اور اگر تمہاری زندگی شریعت کے مطابق چل رہی ہے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے اور یہ وعدے بات لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے فلان لالچ ہے میرے لے تو لوگ بھی لالچی محبت کرتے ہیں اگر رکھ رکھا وہ رکھتے ہیں اور لالچی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب وہ لالچ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس محبت کو زوال ہوتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت نے فرمایا اذا رأيتم من يزحد فی الدنیا فدنو منہ جب کبھی تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو دنیا سے اراز کر رہا ہو یعنی جو دنیا کو دنیا کی اوقات دکھا رہا ہو دنیا کو دنیا کی اوقات دکھا رہا ہو یہی سمجھتا ہو کہ آخرت سب کچھ ہے دنیا کچھ نہیں ہے ایسا بندہ مل جائے تو فرمایا فدنو منہ اس کے قریب چلے جایا کرو فَإِنَّهُ يُلَقَّ الْحِكْمَةِ اللہ رب و رزید کی طرف سے حکمت کی باتیں اس پر اترتی ہیں اس کی صحبت تمہیں پھر دنیا سے بے رغبت کر دے گا اس کی صحبت وہ تمہیں دنیا کی حقیقت بتا دے گا کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا اللہ رب و رزید ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْوَلَابُ الْمُحِينَ